اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزددار کچھنار کیمہ کی ریسپی لے کر آئی ہوں کچھنار ہر گھر میں بہت ہی شوق سے کھائے جاتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے کچھنار کو فریز کیا جا سکتا ہے اور دیر تک محفوظ کیا جا سکتا ہے میں نے ایک پاؤ کچھنار لیے تھے جن کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد میں نے دھو لیا دھونے کے بعد میں نے ان کو ڈرائے کر لیا تھا اس کا پانی جب بلکل خوشک ہو گیا تو میں نے ان کو فریز کر لیا میں نے ایک شاپر میں ان کو ڈالا اور فریزر میں رکھ دیا اس کے بعد اب تقریباً میں نے ون اینڈ ہاف مند کے بعد نکال لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل فریش ہیں آئیے ان کو پکاتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کلو بیف کا کیمہ لیا ہے اس میں میں نے دو ادھر پیاز موٹے موٹے کاٹ کر ایڈ کر دیئے ہیں اب میں اس میں تین ادھر ٹوماٹر ایڈ کروں گی جن کا چھلکہ اتار لیا تھا اور سلائس کر لیا تھے اس کے بعد ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے دو گلاس ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد کوکر لگا کر ویٹ لگائیں گے اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک کہ کیمہ گل نہ جائے میں نے تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو ویٹ لگایا تھا جب کیمہ گل گیا تو اس کے بعد میں نے کوکر کا ڈھکن کھولا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیاز ٹوماٹر یہ گل چکے ہوئے ہیں اور کیمہ بھی گل چکا ہوا ہے اب ہم نے یہ جو پانی رہ گیا ہے اس کو برائے کرنا ہے اس کے لیے میں نے اس میں فور ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا ہے اور اب ہم یہاں پر تیز آنچ پر اس کو پکائیں گے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ثابت گرم مسائلے ڈالیں ہیں جس میں دارچینی ہے ایک سٹیک زیرا ہاف ٹی سپون ایک ادد کڑی پتہ ہے کلونجی ہے ہاف ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ادد بڑی الائچی اور چار لونگ ایڈ کر دی تھی اب یہاں پر ہم اس کا پانی درائے کر رہے ہیں اور اس میں اب میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون لال مرچو کا پاوڈر ایک چوتھائی چائے کا چمچ حلی اور اس میں ایڈ کریں گے دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون اور نمک اس میں جائے گا ون ٹی سپون یا فس پہ زائقہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد مسائلے کو اچھی طرح سے بھونیں گے میں نے یہاں پر ٹماتر کا استعمال زیادہ کیا ہے اور میں بھی اس میں دہی بھی ایڈ کروں گی کیونکہ جو کچھنار ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے کڑوے ہوتے ہیں اس میں دہی اور ٹماتر اگر ہم زیادہ ایڈ کریں گے تو پھر ہمارے کچھنار بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور آپ کو الگ سے بوائل کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں پڑے گی جیسے ہی ہمارا مسائلہ پھون گیا ہے اس کے اندر آئل نظر آنا شروع ہو گیا ہے میں نے اس میں ایک کپ بھر کے دہی ایڈ کر دی ہے جس کو میں نے پہلے پھینٹ لیا تھا اب یہاں پر بھی میں تیز آنچ پر چمچ ہلاؤں گی تاکہ ہمارا مسائلہ جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون جائے اور دوبارہ سے آئل اوپر آ جائے جیسے ہی ہمارا مسائلہ دیکھیں تیار ہو گیا ہے آئل نظر آنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں کچھنار ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ایک پاؤ کچھنار لیے ہیں اور آدھا کلو کیمہ تھا اور اس کے بعد یہاں پر ہم اس کو ایک دفعہ مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ہلکی آج پر دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دینا ہے دھکن لگا کے اور یہ بہت ہی اچھے سے ہمارے کچھنار جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے بلکہ جو فریز ہوئے وے کچھنار ہوتے ہیں وہ زیادہ جلدی بن جاتے ہیں اور یہاں پر اب میں اس کا دھکن لگاؤں گی اور پورے دس منٹ کے لیے میں ان کو ہلکی آج پر رکھ دوں گی دس منٹ کے بعد یہ ریکھیں جب میں نے دھکن ہٹایا ہے تو ہمارے کچھنار بلکل تیار ہیں آئل بھی اوپر آ گیا ہوا ہے اور یہ بلکل کھلے کھلے سے کچھنار ہیں بلکل بھی آپس میں جڑے نہیں ہیں نہ ہی ان کا کلر خراب ہوا ہے یہ بلیک بھی نہیں ہوئے ہیں بلکہ گرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل گرین کلر کے ہیں آپ یہاں پر ان کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ کچھنار گل گئے ہیں یا نہیں میں ہمیشہ کچھنار کو کھا کر چیک کرتی ہوں جیسے ہی اس کی کرواہت ختم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھنار بلکل پک گئے ہوئے ہیں اب آخر میں میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی گرم مسالہ پاوڈر ایک چھتائی چائے کا چمچ اور ہرہ دھنیا آپ چاہیں تو آپ اس کو ہری ملچوں کے ساتھ بھی گارنش کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی آپ چاہیں تو اس میں بلیک پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے کچھنار بلکل تیار ہیں اب ہم ان کو سرف کریں گے جس کے لیے میں اس کو ایک بول میں ڈال رہی ہوں دوبارہ سے میں اس کے اوپر ہرہ دھنیا چھڑکوں گی آپ چاہیں تو آپ اس میں ادرک بھی لمبا لمبا کاٹ کر ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کے لگیں گے آپ بھی ضرور کچھنار کو فیز کیجئے گا اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے بہت یہ آسان طریقہ ہے پکانے کا آپ اسی طریقے سے ان کو بنائیے گا بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے اور آپ کو ان کو الگ سے بوائل کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ اسی طرح اور مزے مزے کے کھانوں کے ساتھ آپ کی فدمت میں حاصل ہوتی رہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ